ریلی میں تو وہ جا سکتے ہیں دوسرے وہ مصرفیات ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں عدالتوں میں جانا ان کے لیے محال ہے عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے ان کے جنگلوں کو توڑا جاتا ہے اور دھاوے بورے جاتے ہیں عمران خان ریلی میں جا سکتے ہیں عدالت میں جانا محال ہے ایک سیاسی شخص خود کو قانون سے بالتر سمجھتا ہے عدالتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں ججز پر فقرے کسر جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے چھے میں تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا تاریخ میں پہلی بار ایسی صورتحال پیدا ہوئی کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا آئی ایم ایف کی سخت شرائط مانی پڑی جلد اسٹاف لیول موائدے مکمل ہو جائیں گے سوشہ خانہ کیسی عمران خان کے گرفتاری کی کوششیں فلس کا دوسرے روز بھی آپریشن متاہرین کا پتھرہ چینل تحریک انصاف کارکنوں کے ہمراہ رہائش کا میں موجود فلس کا زمان پار کے دوسرے روز ہی محاصرہ وقفے وقفے سے شیلنگ بکتر بندوار ایمبولنس بھی الرٹ پی ٹی آئی کارکنان کے پتھرہوں سے اب تک باست افراد زخمی ڈی آئی جی اسلام آباد سمیت چاون پولیس ارکار زخمیوں میں شامل لہور میں تحریک انصاف کے مشتہل کارکنان کا پولیس پر پیٹرول بمچے عملہ گاڑیوں کو نشانہ بنایا واقعے کی فوٹیج سامنے آگئی گزشتہ روز سے محسوس جیمن تحریک انصاف امران خان اچانک گھر سے باہر آگئے امران خان نے ماسک پہن رکھا تھا گھر کے باہر موجود کارکنان سے مراقعات حوصلہ افضائل کرتے ہوئے مہتات رہنے کی یہ تلہیم تھی ہناریوں کے قائد کو گھیرے میں لے لیا موسیقی 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 امران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ ہوں گے یا برقرار رہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا لہور میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کہاں کا چہرہ دکھا رہے ہیں ہم تو سنتے تھے کہ قبائل علاقوں میں ایسا ہوتا ہے ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ قانون پر عمل نہیں کریں گے چیف جسس اسناباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق کے رمانکس موسیقی 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 تحریک انصاف کارکنان میاں والی میں بھی سڑکوں پر آ گئے ٹرافک کا نظام درہم برہم بلوچستان کے وقلہ کا کوٹا پریس کلپ پر اعتجاج زمان پاک لاہور کے باہر سے پولس کو فوری ہٹانے کا مطالبہ ایران خان کے ممکنے جرہ کاری پر احتجاج کے دوران پولس پر حملے کا پرچہ کٹ گیا تھانا سیٹی میں پی ٹی آئی رہنماؤ کا کارکنوں کے خلاف دی ایف سی حسنین کے مدعیت میں مقدمات درج کار سرکار میں مداخلت کی تپات شامل راولپنڈی اور رہیمیار خان میں بھی مقدمات درج چیرمن تحریک انصاف کی گرفتاری سے بشنے کی حکمت عملی چار مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دائر تھانے رمنا میں دو اور ریس کورس تھانے میں دو مقدمات درج ہیں حکمت میں موجودہ اقدامات سکیبلشمنٹ کی حمارت کے بغیر ممکن نہیں کہ رفتاری کی کوشش سے وہ وعدے پورے کیا جا رہی ہیں جو نواز شریف سے کیے گئے تھے مقصد الیکشن سے پہلے مجھے راستے سے ہٹانا ہے چیرمن تحریک انصاف اندان خان کا اہم انٹیویو کہا ان کا کوئی جرم نہیں لیکن اس سے مقدمات بنائے گئے ایک دی ایسا نہیں جو ثابت ہو جائے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی عدالتی حکمات پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے گا نگرہ وزیریعال پنجاب کی زیر صدارت انگانی اجلاس میں اہم فیصلے پولس دیگر ازلہ سے نفری بلا کر ایکشن لے سکتی ہے ترازو کا پلڑا برابر گو گا تو انصاف کی پتہ ہوگی ووٹ کی عزت کے لیے ترازو کی پلڑے برابر کرنے کے فیصلہ کن جدو جہا جاری ہے لیگی رہنما مریم نواز کا بھول نگر میں پاتے اجلاسے خطاب کہا الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے سیلیکشن پہلے قبول کی نا آئندہ ہونے دیں گے وزیر اطلاعات مریم مرنجزیب نے تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا ٹولہ قرار دی دیا کہا امنان خان کی سیاسی موت ہو چکی ہے انہیں عدالت ریلید دینا چاہتی ہے تو وارنٹ کیوں جاری ہوئے آج وارنٹ موتل کیا جاتا ہے تو ہر شہری کو سہولت دینا ہوگی لاہور میں پی ٹی آئی کارپنان نے بیٹرال بم سے ٹرانس فارمر اڑا دیا وصیر اطمانہ خرم دستگیر کا دعویٰ بولے ہم وہاں بجلے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہونے نہیں دے رہے ایک طرف تخریب اور دوسری طرف تعمیر کی سوچ ہے پاکستان کے عوام پر حملہ آور ہونے کا کوئی جواز نہیں چوبیس گھنٹے سے بدر تلین فسدائیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی رہنوہ سد عمر پھٹ پڑے رہنوہ تحریک انصاف فبا چودری کی پنجاب کی لیڈرشپ اور کارپنان کو فوری زمان پار پہنچنے کی ہدایت کہا پارٹی فیصلے کے تھے تمام عیدوار قافلوں کے ساتھ آئیں انشاءاللہ آج شام پچاس ہزار لوگ زمان پارک پہنچیں گے عمران خان خطاب کریں گے عمران خان کے ممکنہ گرفتاری اور ایف ایٹ کا چہری میں ممکنہ پیش ہی اسلام آباد ایف ایٹ کا چہری میں سیکیورٹی کیس تک انتظامات ممکنہ احتجاج سے بچنے کے لیے وارٹر کینن بھی عدالت پہنچا دی گئی عمران خان عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے عدالتیں بلا رہی ہیں وہ انکاری ہے کوئی عدالتی نظام کو چیلنج کرے اسے ریلیف ملنا چاہیے وزیر اطلاع سنجھ شدین میمن کا سوال کہا چیئرمن تحریک انصاف ملک و انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کا چیلنج چیئر پل ایکشن کمیشن کی زیر صدارت انتخابی داری کی بیتھر گزشتہ روز گورنر خیبر پختونخوا اور وزارت دیپا کے حکام سے ہونے پانے ملاقات پر مشابر ہے دو روز پہلے بیجلی فرامی کا موہدائی ایران سے کر لیا گیا ایران کے ساتھ معاہدے کے مطابق گوادر کو اضافی بیجلی ملے گی مختلف منصوبوں سے گوادر میں خوشحالی آئی گی وفاقی وزیر خرم دستگی نے نوید سنا دی روز بڑتی قیمتوں سے شہر شہر ریکارڈ توڑ مہنگائی آتا دال چینی تیل گھی سب مہنگا چکنگ بطن کے قیمتوں میں کنٹرول سے باہر حکومت اور انتظامیہ خاموش تماشائی شہریوں کی جان پر بنائے امریک کی کرنسی کی پھر اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے کا اضافہ قیمت دو سو تیراسی روپے ہوئی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے اضافہ